کیا ہے جی ایرے آئی او سٹریم ڈاڈج لگانے کی ضرورت نہیں ہے یوزنگ نیم سپیس ایس ٹی ڈی ٹھیک ہے اور یہ مین لکھا اور یہ صرف چیک کرنے کے لیے کہ پروگرام میں کوئی ایرر دو نہیں ہے یہ ایرے لکھ لیا ٹھیک ہے اس کو ہم رنگ کر کے دیکھ لیتے ہیں ادھر اس لی کا نام دے دیتے ہیں ایرے یہ کوڈ میں آپ کو شیئر کر دوں میں ساتھ ہی ٹھیک ہے ایس پروڈیکٹ ہمارا ٹھیک ہے اب ہم نے کونسپٹ سیکھنا ہے What is NRA اور ایرے کیسے ڈیکلیئر کی جاتی ہے اور ایرے انیشلائز کی جاتی ہے اس ویڈیو کے اندر ہم تین چیزیں سیکھیں گے پروگرام اس میں بابنے کریں گے اچھا اب یہ سمپل ویریبل فرض کریں ہمارے پاس یہ ایک اور یہ دو اور یہ تین ویریبل کے لیے اب اصل میں جو اس میں ڈیفرنس ہے وہ ہمیں کہاں وہ نظر آئے گا یہاں پہ پر فرض کریں وہ کیا ہے رہم ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک رہم جو ہے وہ ہم نے create کر لی ہے اور یہ ہمارے پاس ایک رہم بن گئی ہے ٹھیک ہے یہ ہم؟ فرض کر دی ہے اب ہمارے پاس جو پہلا ویریبل ہے وہ کہاں create ہو گیا ہے وہ create ہو گیا ہے یہاں پہ اور دوسرا یہاں پہ اور تیسرا یہاں پہ ٹھیک ہے اب مسئلہ یہی ہے کہ جو سمپل ویریبلز ہوتے ہیں وہ میمری کے اندر different locations پر create ہوتے ہیں ٹھیک ہے اکٹھے نہیں ہوتے اب جو array ہے array کا جو concept ہے وہ یہ ہے consecutive memory locations یہ ہے array کا کام کیا ہے consecutive memory locations اکٹھا variables کو اکٹھا کر دینا اگر میں انہی تین variables کو اکٹھا کر دوں میں کہتا ہوں یہ تین ویریبلز ہیں ٹھیک ہے ان کو میں ایسے کر دیتا ہوں یہ ایک ہے ٹھیک ہے اور یہ دوسرا اور یہ کتنے ہو گائے یہ تین ہو گئے ٹھیک ہے اب یہ تینوں سیپریٹ جو پڑھے ہوئے تھے تینوں اکٹھے ہوگئے کیوں اکٹھے کر دیئے میں نے کہے یہ تینوں سیم ٹائپ کے ہیں ارے کہتی ہے کیا کرو greedy memory کرو سیم ٹائپ کے ویریبلز کو اکٹھا کر دو تو کیا بن جائگی وہ ایرے بن جائے گی اب اوویسلی مجھے اس کا کوئی نام رکھنا پڑے گا تو میں اس کا نام رکھ لیتا ہوں اس کا نام کیا تھا اس کا نام کیا تھا اے اس کا نام کیا تھا بی تھا اور اس کا نام کیا تھا اس کا نام تھا سی لیکن اس کا نام جو ہے وہ میں فرض کرنے رکھ لیتا ہوں ایرے رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اب میرے پاس تین ویریابلز یہ کٹھے پڑے ہوئے ہیں سیم ٹائپ کے ایک نام سے جس کا نام کی ہے ایرے اس کو array کرتے اب فرض کریں جب میں نے value save کرنی ہے تو میں اس کا نام ایکسیس کرتا تھا direct ب میں کرنی ہے تو ب کا نام ایکسیس کرتا تھا اب چونکہ تینوں کا نام save ہے تو میں کیسے ایکسیس کروں پہلے تو ہم اس کو array بنا لیں ٹھیک ہے میں نے کیا کیا int array اور تین لکھ دیا یہ میری array بن گئی یہ بڑی bracket کے اندر آپ نے جتنے variable چاہیئے آپ کو اس کا نام لکھ دیں ٹھیک ہے variable پہلے declare کروانے ہیں نہیں 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 میں ادھر variable کا concept بتا رہا ہوں variable declare نہیں کروانے ادھر میں variable کا concept بتا رہا ہوں ادھر میں array کا concept بتا رہا ہوں دونوں کٹھے difference بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ ٹھیک ہے تاکہ آپ کو confusion نہ ہو simple میں logically اس کا concept سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ array کا concept ہم use کیوں کر رہے ہیں آپ دیکھیں نا اس میں فائدہ کیا ہوا اکٹھا کرنے کا اور separate چیزوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے دیکھیں اس میں سب سے جو بڑا main فائدہ ہے وہ آجاتا ہے جی sorting کا فائدہ آجاتا ہے ٹھیک ہے searching کا فائدہ آجاتا ہے ٹھیک ہے searching اور sorting کے فائدے ہو جاتے ہیں اس میں ایک کا فائدہ کیا ہوگا جب چیزیں اکٹھی بڑی ہوں گی تو ان کو search کرنا ہے ان کو sort کرنا ہے اگر اب دیکھیں ابھی تو فائدہ نظر نہیں آرہا کیونکہ تین variable ہے لیکن اگر 20 variable ہوتے کتنی ادھر تو رشت مت جانا تھا لیکن یہ کیا ہوگا یہ ہمیں اکٹھے دے دے گا اب یہ اکٹھے دیتا ہے دو طریقے سے وہ کہتا ہے یا تو آپ اس کو row کی طرح اکٹھا کر لیں یا column کی طرح ان کو وہ کہتا ہے one dimension one dimension ٹھیک ہے کیا نام دیتا ہے اس کو وہ one dimension دیتے ہیں اس کے developers جو اس کا نام دیتے ہیں one dimension یا row کی شکل میں یا column کی شکل میں یہاں تک سمجھ آگئی بات اچھا اب ہمارا جو question تھا وہ یہ تھا کہ ان کو تو ہم directly ان کے نام سے اکسس کرتے ہیں اب ان کو کیسے اکسس کریں اس کا انہوں نے طریقہ رکھا ہوا ہے اس کا انہوں نے کہا ہوئے جی آپ کیا کریں ان کو indexing دے دیں کیا دے دیں indexing دے دیں memory location memory location کو numbers دے دیں اب وہ numbers دیکھیں میں نے zero سے start کی ہے indexing جو ہے اس کو سبسکرپٹ بھی کہتے ہیں index بھی کہتے ہیں location address بھی کہتے ہیں element address بھی کہتے ہیں کوئی بھی نام دے سکتے ہیں ہم ان کو simple index کہیں گے اب پہلے element ان کو میں variable نہیں کہوں گا حالانکہ یہ تین variable تھے ان کو میں نے اکٹھا کر دیا لیکن اب یہ variable نہیں رہے اب یہ کیا بن گئے نا ادھر میں نام لکھے دیتا ہوں اب یہ بن گئے elements اب میرے پاس array کے اندر کتنے elements ہیں تین لیکن یہ میں ان کو سیم سیم کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں نا میرے پاس a b اور c تین variable تھے یہ تینوں چار چار بائٹ memory allocate کر رہے ہیں سوری چار جمع کر رہے ہیں ضرب نہیں کریں گے total کتنی memory ہو گئی 12 اب جو میرے پاس یہ چھوٹی یہ والی array ہے نا یہ a r r یہ بھی کتنی memory allocate کر رہی ہے مطلب کام تو سیم ہی ہے لیکن فرق کیا بڑا اکٹھے ہو گئے وہ different تھے separate تھے ٹھیک ہے نا اب مجھے کیا فائدہ ہوا میں sort کر سکتا ہوں بڑی آسانی سے search کر سکتا ہوں بڑی آسانی سے بڑی lengthy جو ایک میرے پاس values ہیں میں پوری list بنا سکتا ہوں لیکن یاد رکھنا ہے same type کے single name کے ساتھ array بنا رہی ہے سارے variables اکٹھے آ جائیں گے اور وہ ایک element کی شکل میں آ جائیں گے اور سب کا نام ایک ہی ہوگا جیسے کہ اس کا نام ایک ہی ہے دیکھو ان تینوں variables کا نام اب کیا ہے a r اب فرض کریں میں نے کسی بھی element کو access کرنا ہے اب میں نام لکھوں گا array کا اور ساتھ میں اس کا index نمبر لکھوں گا ٹھیک ہے اب دیکھیں کیا ہوا یہاں میں نے a میں 20 کیا تھا اب میں 0 میں 20 کروں گا اب مجھے بھی فرض کریں مجھے third element میں value save کرنی ہے ادھر ٹھیک ہے میں نے یہاں 30 کرنا save یا 03 کرنا save تو کیا کروں گا indexing کیا لکھوں گا یہاں پر 2 اور یہاں 30 لکھوں گا اب یہ اس میں چلی جائے گا یہاں مجھے کیا کرنا پڑتا c is equal to 30 کرنا پڑتا اب میں یہاں پہ یہ والا کام کر سکتا ہوں اب یہ ہمیں کیسے beneficial رہے جگہ آپ کہیں گے سر کام تو وہی ہو رہا ہے اوپر بھی ہم ladder ladder access کریں نیچے بھی ladder ladder access کریں لیکن array کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ loop کے ساتھ handle کر سکتے ہیں جو کہ ہم کریں گے next lectures میں جبکہ ان کو handle کرنا tough ہے tough کیا possible ہی نہیں ہے کہ same ایک sequence کے اندر values جاتی جائیں تمام variables میں randomly store ہوں گے الاد الادہ store ہوں گی اب اس میں ہم loop لگا دیں گے وہ sub میں الاد الادہ خود بخود ہی کیونکہ اسے پتہ ہے نا ایک کے بعد ہی دوسرا element ہے اس کے بعد ہی تیسرا ہے تو وہ خود ہی آگے جمپ کرتا جائے گا compiler کے لئے آسانی ہو جائے گی ان کو manipulate کرنا array کو manipulate کرنا manipulate کا مطلب کیا ہے value save کرنا value نکالنا delete کرنا update کرنا وہ manipulation کہلاتے ہیں تو یہ سارا کام array کے ساتھ easy ہو جاتا ہے تو یہ ہے array اب اس کے اندر یہ جو ہے اس کو indexing کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کیا کہتے ہیں ان کو indexing کہتے ہیں اس کو array کا نام کہتے ہیں اور یہ سارے اس کے elements ہیں تین elements ہیں اور کیا رہ گیا اس کو subscribe بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور کوئی چیزیں میں آپ کے ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اب اس کا use ہم دیکھیں گے سر یہ جو zero or two آپ نے declare کروا ہے یہ must ہے یہ zero or two یہ مطلب zero پہلے a میں value 20 نا 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 wrong concept فرض کریں میرے پاس میں ایک نہیں array بنا دیتا ہوں میں نے یہاں پہ ایک ایسا کوئی scene نہیں ہے یہاں پہ میں نے ایک array بنا دی ہے جس کے اندر elements جو ہیں یہ ادھر اس لئے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بعد میں بھی فائدہ ہو ٹھیک ہے نا پیج پہ بھی کر کے دکھا سکتا تھا اب یہ میرے پاس سو elements کی array ہے جہاں پہ یہاں میں نے لکھ دیا ہے zero اور یہاں میں نے لکھ دیا ہے 99 اچھا 99 کیوں لکھا کیونکہ جو indexing ہے وہ zero سے start ہو رہی ہے تو length minus 1 ہاں ایک اور چیز رہی ہے یہ جو میں نے یہ لکھا ہے نا 3 it's called length یعنی جتنے total elements ہیں وہ اس کی کیا کہلاتی ہے اس array کی length کہلاتی ہے اچھا یہاں پہ میں نے کیا کر دیا میں نے یہاں 99 تک کر دیا اب میں نے اس element کے اندر کس element میں اس element کے اندر value store کروانی ہے تو یہ indexing number کونس ہے 1 2 & 3 ٹھیک ہے تو میں یہاں کے لکھوں گا کہ 3 کے اندر اب میں نے یہاں پہلے بتانا ہے اسے کہ یہ 100 کی array ہے اور 3 element میں یہ save کر دینا ہے ٹھیک ہے اب میں فرض کرو یہاں see out کرتا ہوں third element value ٹھیک ہے اب مجھے کیا لکھنا ہے یہاں پہ array کا نام اور اس کا element جس میں 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 نے value save کروائی ہے وہ لکھنی ہے 30 save ہے نا تو میں اس کو display کرواتا ہوں third element کی value 30 آگئی ہے ٹھیک ہے تو جس میں میں نے جو save کروایا تھا وہ آگئے اب فرض کریں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں 0 ٹھیک ہے تو کیا آئے گا میرے پاس سر یہ پہلے value store کروانے پڑے گی وہ ہم لوب کے ذریعے کروائیں یہاں تو میں آپ کو الگ الگ اس کی handling سکھا رہا ہوں نا next lecture میں میں اس کو lengthen ہی کرنا چاہ رہا ہوں next lecture میں ہم complete loop کے ذریعے کروائیں گے پوری پوری یہ کی دفعہ 100 element میں values جائیں گے اب 20 آگیا لیکن فرض کریں میں یہاں پہ لکھتا ہوں 1 حالانکہ میں نے 1 میں کوئی save نہیں کروایا کچھ تو پھر کیا آئے گا پھر یہاں پہ آپ کے پاس آئے گی zero دے دیا اس نے garbage value دے دیا ابھی تھوڑا سا handling شروع کر دیا انہوں نے otherwise یہاں پہ garbage value آتی فرض کریں میں یہاں پہ 99 element پہ sorry یہاں element number change کر دیتا ہوں میں نے یہاں کر دیا جی 99 حالانکہ 99 تو ہمارے ہم نے ابھی کوئی save نہیں کروایا وہ سب میں باقی میں zero دکھا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو کوئی question ہو تو پوچھتا ہوں یہ ہے آپ کے پاس array پھر سے میں summarize کر دیتا ہوں array کیا ہے consecutive memory locations کو array کہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس اور یہ same type کی values same type کی variables چاہے 100 ہوں 200 ہوں وہ آپ کی ram کے اوپر dependent کرتا ہے اس کی capacity پہ dependent کرتا ہے کہ اس کی capacity کتنی ہے آپ two thousand elements کی array بھی بنا سکتے ہیں آپ one element کی array بھی بنا سکتے ہیں وہ آپ پہ dependent کرتا ہے فرض کریں میں یہاں پہ one element کی array بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے نا sorry میرے پاس index اس کا کیا ہوگا zero میری اپنی چوائز ہے مجھے flexibility دی ہے یہ میں اس کو use کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کو initialize کرنے کے طریقے ہیں وہ ہم انشاءاللہ next میں دیکھیں گے یہ ہمارا صرف topic یہا تھا what is an array ٹھیک ہے ٹھیک ہے کل ہم دیکھیں گے اس کو declare کیسے کرنا ہے کتنے طریقے ہیں ویسے تو میں نے کر کے دکھا دیا ہے لیکن ہم کل اس کو initialize اور declare کرنے کے طریقے دیکھیں گے initialize ابھی کریں گے ابھی بعد میں کریں گے نہیں میں صرف ابھی آپ کو array کا concept ڈیلیور کر رہا ہوں کہ array کا concept جو ہے آپ کو understanding ہو جائے ٹھیک ہے initialization کے جو steps ہیں وہ آپ کو کل بتا دیں اللہ حافظ